السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیم اللہ ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلا جنت الخلد آمین یا رب العالمین آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے دو نام البر اور الرعوف کے بارے میں پڑھیں گے اس کتاب میں جیسا آپ نے دیکھا کہ تین جو نام ہیں وہ ایک سیکوینس میں آئے ہیں الودود، البر اور الرعوف اور تینوں جو نام ہیں وہ کچھ اوور لیپنگ میننگ والے ہیں اور اگر ان کو کٹھا ایک ہی گو میں پڑھا جائے تو بھی اس کا بھی بہت ہی ایک امیزنگ ایک لطف ہے کہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ الودود ہے یعنی محبت کرنے والا ہے البر ہے یعنی نیکی کرنے والا ہے اور الرعوف ہے انسان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے پہلے البر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ اسم گرامی قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے سورہ ابتور میں بے شک ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے بے شک وہی نیکی کرنے والا مہربان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ساری کائنات پر اپنی نیکی کے ساتھ چھائے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں عطاو بخشش کرتے ہیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں وسطیں عطا فرماتے ہیں اور اس کی جو ایک ہمیں منفیسٹیشن ملتی ہے جو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انفق انفق علیک تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اس کا خرچ کرنا اس کے کسی خزانے کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس میں سے رات کو خرچ کرتے ہیں دن کو خرچ کرتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں جب سے زمین و آسمان اس نے تخلیق کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ نیکی البر ہونا پھر اسی طرح سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے وعدے کو نبھانا بھی اللہ تعالیٰ کے البر ہونے کی ایک منفیسٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ صادق الوعد ہے اپنے بندے سے کیے ہوئے اہد جو ہیں ان کو قبول کرنے والا ہے پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی المحسن اور الرحیم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے البر ہونے کی ایک منفیسٹیشن ہے پھر لطیفن بی عبادی ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے ہی لطف و مہربانی کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا البر ہونا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مختلف جو صفات ہیں وہ البر کے اندر آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ البر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ یہ معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رفیق ہیں یعنی بہت نرمی کرنے والے ہیں بہت آسانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں مشکل کا ارادہ نہیں فرماتے بندوں سے بہت سے ان کے گناہ معاف کرتے ہیں ان کی گناہوں پر ان کی پکڑ نہیں کرتے فوری معاخضہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ الحلیم ہے اپنے بندے کو اس کی ایک نیکی کا دس گناہ عجر دیتے ہیں پھر اس کو بڑھاتے چڑھاتے چلے جاتے ہیں کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کی اس کو توفیق دیتے ہیں پھر توبہ اس کی قبول کرتے ہیں پھر اس توبہ پر خوش بھی ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا البر ہونا ہے اس میں بھی دو لیولز ہیں ایک لیول یہ ہے کہ ایک وہ نیکی جو تمام مخلوق کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ سورہ الاسرہ آیہ سیونٹی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَخْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا اور اپنی بہت ساری مخلوق پر برتری دی یعنی پوری کی پوری بنی آدم کو جو احسن تقویم میں بنایا اور ہیوانات پر اور تمام مخلوقات پر وہ ہیوان جو ہمارے سے کتنے زیادہ طاقتور بھی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقریم دی تو یہ اللہ تعالیٰ کے البر ہونے کی ایک مینیفیسٹیشن ہے ایک مظہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کا جو خاص ایک نیکی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنے اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کنار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سورة الانفطار میں فرماتے ہیں بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے یعنی تمام ان کی زندگیوں کے جو ادوار ہیں اس دنیا میں پھر برزخ میں پھر قیامت کے دن وہ نعمتوں سے سرفراز ہوں گے البر کے بندے ابرار ہوتے ہیں اللہ نیکی کرتا ہے ان کو پتہ ہے ہم نیکی کرنے والے کے بندے ہیں ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کا معاملہ ہی کرنا ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے مخلوق کے سامنے رسوا کر دیتا اور سب لوگ اس سے کنارہ کش ہو جاتے اس سے اس کی صفت البر نیکی کرنے والے کی پہچان ہوتی ہے یہ اس کا احسان ہے حالانکہ وہ کمال غنی ہے اور بندہ کامل طور پر اس کی طرف فقیر ہے اسے اس کے جو منت و احسان اور کرم کا مشاہدہ متعلیہ کرنا چاہیے اور خطا سے باخبر ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ جڑا رہے اور اللہ کے ساتھ مصروف ہونا گناہ میں لطپت ہونے اور بوجہ معصیت زلت اٹھانے سے زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروف رہنا اور اس کے معصوات سے بے نیاز ہونا ہی بلند ترین مقصد ہے اور یہ انسان کیوں کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ البر ہے اب اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ البر ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی نام سے مشتق ایک نیکی جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے دو جگہ پر اللہ سبحان و تعالیٰ نے البر کا ذکر کیا ہے اور البر نیکی پرسونفائیڈ نیکی نیکی کا اٹھ موسٹ لیول اور پھر جنت کا بھی ایک نام البر ہے سورہ البقرہ آیہ ون سیونٹی سیون میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر أن تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیجین وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صرف یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو نیکی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی مان لانا آخرت کے ساتھ ہی مان لانا فرشتوں کتابوں اور نبیوں کے اوپر ہی مان لانا اور مال اس کی محبت کے باوجود قریبی رشتداروں یتیموں مسکینوں مسافروں سائلوں پر اور گردن آزاد کرنے میں خرچ کرنا نماز قائم کرنا زکاة دینا اور اہد پورا کرنا تنگی اور تکلیف میں صبر کرنا اور لڑائی کے وقت صبر کرنا یہ اصل نیکی کے کام ہے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں یعنی البر کے جو بندے ہیں ان کا کردار ایسے ہوتا ہے ان کے اقائد ان کے ذاتی عامال ان کے مال میں ان کا تصرف ان کے مشکل میں کیا حالات ہوتے ہیں کیا وہ پینک کرتے ہیں یا اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں یا وہ قائم رہتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پوری جامع یہ آیت بر کہلاتی ہے سورة البقرہ کی آیاء 177 اور نیکی کا جامع تصور ہے اس کے اندر البر کے بندے ایسے ہوتے ہیں پھر اسی طرح سورہ آل امران میں 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون وما تنفقو من شیئن فإن اللہ بھی علیم تم نیکی کو ہرگز نہ پاسکو گے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیکی تب پاؤ گے جب تم اپنا پسندیدہ مال جسے تم متائی حیات سمجھتے ہو خرچ کرو گے بعض اوقات آپ کو سب سے پسندیدہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہوتی بلکہ آپ کی کوئی عزت آپ ہی کوئی انا آپ کا کسی فیصلے پر ڈٹے رہنا آپ کا کسی سے کوئی انتقام لینے کا جذبہ کئی دفعہ یہ آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں یہ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پڑتے ہیں تو یہ بھی ایک آلہ درجے کی نیکی ہے بندے کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں گے اور بندے اس وقت کریں گے جب وہ اللہ البر کو پہچانیں گے اور بندے کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ اللہ اپنے رب البر کو پہچانے کہ کس طرح وہ میرے گناہوں پر سطر ڈالتا ہے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے اور پھر بھی وہ مجھے رسوا نہیں کرتا تو انسان اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں اللہ سبحانہ وتعالی غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ البر اس نیکی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اس نے البر قرار دیا ہے تو انسان اپنے آپ کو ان نیکیوں پر قائم رکھے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو انبیاء کرام کی بر کی تعریف کی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحیٰ علیہ السلام اور یہ کہ یحیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ جیسے فرمایا مریم ٹھورٹین اسی طرح مریم ٹھرٹی ٹو میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بر ہیں نیکی کرنے والے ہیں کس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ والدہ ہیں تو والدین ہیں تو صرف والد ہیں تو بھی بر کے لیول پر ان کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام سے مشتق کیا ہے اس فعل کو کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے تو وہ انبیاء والا فعل ہے یہ انبیاء کرام والا فعل ہے اور ایسا فعل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بر اور عثم کے بارے میں یعنی نیکی اور گناہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر خسن الخلق خسن اخلاق بر ہے والعثم ما حاکا فی صدرک اور گناہ وہ ہے عثم وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے وَقَرِهْتَ أَنْ يَتَّ لِعَلَيْهِ النَّاسِ اور تجھے برا لگے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے اور بر جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ فجور کی طرف لے کر جاتا ہے اور فجور جو ہے وہ آگ کی طرف لے کر جاتا ہے اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں قذاب لکھا جاتا ہے ابن حجر کہتے ہیں بر کا اصل ہے یعنی نیکی کے کاموں میں وسط ہونا اور یہ ایک جامع نام ہے البر ایک جامع نام ہے ہر طرح کی نیکی کے لیے جو خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کی جاتی ہے پھر اسی طرح سے یہ اس کے مصداق کون لوگ ہوں گے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے ابرار بر کے لیول پر نیکی کرنے والے جنتوں میں ہوں گے نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے پھر اسی طرح سے قلب سلیم وہ دل جو پاک ہے شرک سے کینے سے حسد سے بخل سے تکبر سے حب دنیا سے حب جا سے تو ایسا دل جو ہے وہ بھی بر کے لیول پر ہوتا ہے یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم یہ دل ہوگا تو بر کے لیول کی نیکی انسان کر سکے گا یہ قلب سلیم ہے کہ جو انسان کو جلدی جلدی نیکیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے نیکی کا خیال دل میں آیا وہ ابتدا میں مشکل لگتی ہے شیطان اس کو مشکل بنا کے دکھاتا ہے پھر جب انسان اس کو کرنے کا پورا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آسان کر دیتے ہیں تو یہ تھا بر کا کچھ مختصر تعرف اور البر کا مختصر تعرف اور باقی جو بھی ہم اس میں کتاب میں کچھ چیزیں اگر ہم نے مش کی ہیں گو کہ خلاصہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو وہ الودود میں کبر ہو چکی ہیں اور ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کیا یہ جو ایک صفاتی نام ہے سمجھ آ جائے اچھی طرح سے ان کی معرفت حاصل ہو جائے الرعوف یہ اسم گرامی قرآن پاک میں دس مرتبہ وارد ہوا ہے اور ابن جریر کے مطابق الرعفہ رحمت کے عالی میار کے لیے بولا جاتا ہے اور بعض علماء کے مطابق یہ رحیم سے بھی زیادہ خاص ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے سخت فیصلوں میں بھی ہوتی ہے لیکن رعفت جو ہے اس کے اندر اپیرنٹلی بھی سختی کا کوئی الیمنٹ موجود نہیں ہوتا آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اور جو سزائیں ہیں مثلا زنا کی سزا ہے تو وہ بیسکلی بندوں کے لیے رحمت ہے حدیں رحمت ہیں لیکن جہاں پر حد زنا کے نفاظ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سورة النور میں تو ساتھ فرمایا کہ تمہیں کوئی رعفت نہ آئے جس کو کوڑے لگ رہے ہیں یا جس کو رجم کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیونکہ رعفت ہے ترس نرمی اور یہ ایسا ترس ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پھر اتنا ترس کھاؤ کہ تمہارے اندر سے وہ جذبہ ہی نکل جائے کہ اس کو سزا تو بہرحال اس کی بھلائی کے لیے دینی ہے تو بیسیکلی رعفت جو ہے اس کے اندر سختی کا کوئی بھی ایلمنٹ موجود نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی سورة البقرہ وان فورٹی تھری میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِعَ ایمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز ضائع نہیں کرتا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے یہ جب تحویل قبلہ ہوئی اور منافقین اور یہود نے کہنا شروع کر دیا کہ تو پھر جنہوں نے پہلے مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں جو بیت المقدس کی طرف اور اب وہ شہید ہو چکے ہیں یا وفات پا چکے ہیں تو ان کی نمازیں کیا ضائع ہو گئیں یا تم لوگوں کی پچھلی نمازوں کا کیا ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ بڑا رعوف اور رحیم ہے وہ کیوں ضائع کرے گا اس نے تو اپنا حکم اس کا تھا کہ ابھی بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو وہ تمہیں توفیق دے گا دوبارہ حرم کی طرف نماز پڑھنے کی اور تمہارے ایمان میں مزید اضافہ بھی کرے گا پھر اسی طرح سے الوقرہ 207 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے بیچ دیتے ہیں اللہ ایسے بندوں کے ساتھ رعوف ہے شفقت کرنے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توفیق ملی کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کی خاطر کھپا دیں اور اس سے ثواب کے حصول کے لیے انہیں صرف کریں انہوں نے جو کیا اس کا صلح انہیں بندوں سے وفا کرنے والے اور رعفت اور رحمت کرنے والے رب سے ملے گا اور انہیں بڑا ثواب دے گا ان کا اچھا انجام کرے گا ان کی عزت و تقریم کرے گا اور وہ ایک عظیم کامیابی کے ساتھ کامران ہوں گے کیونکہ یہ رب رعوف کے پاس آئیں ہوں گے پھر اسی طرح سے سورہ آل امران آیہ 30 میں آتا ہے بڑی خوبصورت اور زبردست یہ آیت ہے اس دن ہر جان جو اس نے عمل کیا حاضر پائے گی اور جو اس نے برا عمل کیا وہ بھی پائے گی اس کی خواہش ہوگی کہ اس کی جان اور اس کے عمل کے درمیان دور کی مسافت ہو اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے وہ ڈرا کیوں رہا ہے وہ قرآن میں ڈراوے اور انذار کیوں بھیج رہا ہے کیوں کہ وہ رعوف ہے کیوں کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس بڑے دن کے غالناکیوں سے اور عذابوں سے تم بچ جاؤ پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ التوبہ آیہ 117 میں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ وَلَى النَّبِيْجِ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبْعُوهُ فِي سَاعْتِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابْ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان مہاجرین اور انصار پر مہربان ہوا جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں سعط العسرہ میں یہ غزوہ تبوک کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی تھی جبکہ قریب تھا کہ ایک فریق کے دل بھٹک جاتے اتنا مشکل تھا اس وقت نکلنا اور اٹھنا اور جہاد کے لیے جانا اور پھر اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی وہ رعوف اور رحیم رب ہے وہ تھوڑا سا جو لغزش ہوتی ہے انسان کی اور جو کوئی سستی آ جاتی ہے کبھی ایمان کی تھوڑی فلکشویشن ہو جاتی ہے ایمان نیچے ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے تو وہ گھٹے ہوئے ایمان پر انسان کی پکڑ نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے ایمان بڑھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے سورة النحل آیاء 4-7 اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور یہ ظاہر جھگڑنے والا ہے اس نے چار پائوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لئے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور منافع ہے اور ان سے بعض کو تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں جمال ہے جب تم انہیں چرا کر لاتے ہو یا لے کر جاتے ہو یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ان شہروں کی طرف کہ تم بغیر مشکت وہاں نہیں پہنچ سکتے بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے جتنی بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جانوروں کو اور یونیورس کی قوتوں کو مسخر کیا ہے یہ اس کی رعفت اور رحمت کا مظہر ہے اتنے جانور طاقتور انسان کو ایک پاؤں ماریں تو انسان کچھلا جائے ان کے اون ان کے بال ان کا دودھ یہاں تک کہ ان کا گوبر انسان استعمال کرتا ہے اپنی منفیت کے لئے لباس بناتا ہے خیمے بناتا ہے اس کا گوشت کھاتا ہے دودھ پیتا ہے اور صبح و شام لانے لے جانے کے لئے وہ بندے کھڑے ہوں وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اس میں اس کی عزت و تقریم ہے یہ فلان کے جانوروں کا لشکر جا رہا ہے یہ فلان کے جانور ہیں اور پھر یہ ذریعہ حمل و نقل بھی ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رعفت و رحمت ہے اور یہ جو جدید دور میں آپ کے لئے جہاز اور ترہ ترہ کئی جو آپ کے لئے ذرائع بن گئے ہیں نا کنوینس کے یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی رعفت ہے اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے انسانوں کے لئے وہ الرعوف ہے اس نے انسانوں کو یہ سارا انٹلیکٹ بھی عطا فرمایا ہے کہ ہاں یہ نکالو لوہا نکالو یہ مادنیات نکالو ان سے یہ چیزیں بناو اور اپنے فائدے کے لئے ان کو استعمال کرو پھر اسی طرح سورہ نحل آیہ 45-47 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا تو ان کو پکڑ لے بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی رافت و رحمت کی کیا ایک منفیسٹیشن بتا رہے ہیں کہ وہ نافرمانوں کو سزا میں جلدی نہیں کرتا انہیں محلت دیتا ہے آفیت دیتا ہے رزق دیتا رہتا ہے حالانکہ یہ اللہ کو اور اس کے دوستوں کو عذیت دیتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے لئے توبہ کے دروازے کھلتا ہے بڑے سے بڑا جو دشمن دین ہے دین کے بارے میں بہت باتیں کرنے والا بھی ریسنٹلی بھی ایک بہت ہی جو وقل ایک دشمن اسلام تھا وہ مسلمان ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رافت ہے کہ وہ اس کو مسلمان ہونے دیتا ہے جو مسلمان ہو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو گیا پھر اسی طرح سے سورہ الحج آیہ سکسٹی فائیو میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوْفُ الرَّحِيمِ سورہ جایہ سکسٹی فائیو کیا تُو نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لئے مسخر کیا ہے کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے ہی چلتی ہیں اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ زمین پر نہیں گرتا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے یعنی زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے ہیوانات، نباتات، لیونگ، نون لیونگ، جمادات، سمندر اس میں رواں دوان کشتیاں انسان کا تجارت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل ہو رہے ہیں سمندر کے اندر سے خزانے نکالے جا رہے ہیں مچھلیاں نکالی جا رہے ہیں ذریعہ معاش بنای جا رہے ہیں پھر آسمان کو تھام رکھا ہے اوپر ہمارے اوپر گر جائے تو سب کا سب تلف ہو جائے یہ ساری جو تسخیر کائنات ہے جو اللہ نے ہمارے لئے آسان کر دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رعفت اور رحمت ہی کا سمر ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ النور آیاء ٹوئنٹی میں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور نہ اس کی رحمت ہوتی تو عذاب آ جاتا اور بے شک اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے یہ وہ سلینڈر جو تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا اور پھر تم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو لے کے آگے سے آگے پہنچایا اور تم لوگوں نے زبانیں بند نہ کی فوراں تو اس پر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوراں پکڑ لیتا لیکن کیوں کہ وہ شفقت کرنے والا ہے یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بندے کو فوراں پکڑے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت بلیغ نصیحتیں کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رعفت اور رحمت ہے ایک آپ دیکھیں سورة نور میں اللہ تعالیٰ کی رعفت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پریویسی کے کیسے کیسے قوانین بتا دیئے کیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی پریویسی کو پروٹیکٹ کر دیا اجازت لے کے آؤ بیڈروم میں آؤ تو کیسے آؤ گھر کے اندر آؤ تو کیسے آؤ کن لوگوں کے سامنے زینت کھولو کن کے سامنے نہ کھولو یہ اللہ تعالیٰ کی رعفت ہے ساری کی ساری پھر سورة الحدید آیا نائن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو اپنے بندے پر ظاہر آیات اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے اور بہت بڑا عطیہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت واضح آیات نازل کی اور ایسی واضح دلیل اور حجت دی کہ ہر صاحبِ عقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے ہیں اس کی صحت پر یقین کر لیتا ہے کوئی ابحام کنفیوجن نہیں رہتی فوراں بات سمجھ آ جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رعفت ہے اگر آپ پچھلی کتابیں پڑھیں اور جن کو خاص طور پر جو پورشنز ان کے ٹیمپر ہو گئے ہیں جن میں تحریف ہو گئی ہے وہ پڑھنے سے انسان کا ذہن علج جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہا کیا جا رہا ہے ایک جگہ پر ایک بات کہی جاری ہوتی ہے دوسری جگہ پر کوئی اور اسی بات کے حوالے سے کانٹریڈکشن آ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آخری کتاب نازل فرمائی اس کو ٹیمپرنگ سے پاک رکھا انسانوں کو دسترس دی ہی نہیں کہ انسان اس میں تحریف کر سکیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رافت ہے اور یہ کہ ان سارے احکامات کے ذریعے واضح دلائل کے ذریعے اپنے بندوں کو تاریکی سے نور کی طرف گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے اور یہ اس کی رافت و رحمت ہے کہ اس نے یہ واضح آیات اور پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی اور بندوں کی رہنمائی کی پھر صورت الحشر آیہ ٹین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان والے گزرے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں کینا نہ پیدا کر اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان ہے یعنی یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں پر رافت و رحمت ہے کہ اس نے ان کے درمیان ایمان کا ایک مضبوط ترین رشتہ قائم کر دیا ہے دین کا گہرہ ربط پیدا کر دیا ہے اور ان کے آپس کے تقویٰ کو ان کے اللہ سے تقویٰ کو ان کی آپس کی ملاقات کا باعث بنا دیا ہے چاہے وہ کسی بھی زمان و مکان میں ہوں چاہے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے کبھی ملے بھی نہ ہوں اور پھر وہ ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرتے ہیں یہ اللہ رعوف و رحیم کا بہت عظیم عطیہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے کوئی غل کوئی کینا نہ آئے تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الرعوف ہونا جو ہے وہ ان آیات میں ہم نے دیکھا اشد الرحمہ رعوف کہتے ہیں اشد الرحمہ رحمت سے بھی زیادہ شدت والی جو نرمی ہے وہ جس ہستی کے اندر ہے وہ اللہ ہے ہمارے لئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لئے اپنے اندر یہ دو صفات الرحیم اور الرعوف کی رکھ کر جو اللہ تعالیٰ کے فرمابردار بندے ہیں ان کے لئے وہ رعوف ہو گیا ہے انتہائی نرم ہو گیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے ہیں ان کے لئے وہ رحیم ہو گیا ہے پھر اسی طرح سے انیسہ پوری وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رفق اور لین اور نرمی رکھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے الرعوف ہونے کا مظہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِّنْ حَوْلِكَ تو یہ اللہ کی رعفت ہے کہ اس نے جو نبی بھیجے وہ بھی نرم ہیں اور رفق اور نرمی کرنے والے ہیں لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنے والے لوگوں کے لیے رو پڑھنے والے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والے لوگوں کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے ایزی گوئنگ ہونے والے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رعفت کا مظہر کہ اس شان کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں کی ریڈیلی توبہ قبول کرنا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے ایک نبی ایسے بھیج دینا کہ جو ان کو استغفار کے کلمات سکھائے جو ان کو استغفار کی طرف ترغیب دلائے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رعفت اور رحمت کا مظہر ہے کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں قرآن حکیم سے سمجھ آتی ہیں کچھ باتیں ہیں کہ پھر جو ہمیں حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رعفت اور رحمت ہے کہ اس نے کوئی بھی ہمارے اوپر ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی کہ ہم نے اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و توب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ